اب آپ کو بتائیں کہ پاکستان کرکٹ بورڈ نے قومی سیلیکشن کمیٹی اثر نو تشکیل دینے کا فیصلہ کر لیا ہے ذرائقی مطابق سیلیکشن کمیٹی کا بازابتہ اعلان جلد متوقع ہے سابق کرکٹر آقیب جعوید اور ازر علی کو شامل کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے ذرائق کا کہنا ہے سابق کرکٹر اور سابق آئی سی سی امپائر علیم ڈار بھی سیلیکشن کمیٹی کا حصہ ہوں گے جبکہ حسن چیمہ جیچا اینائلسٹ کے طور پر شامل ہوں گے سابق فاسٹ بولر آقیب جعوید کو کنوے اور ازر علی کو یوسٹ ڈیویلمنٹ کی بھی ذمہ داری ملنے کا امکان ہے بات کرتے ہیں وسیم احمد ہمارے ساتھ موجود ہیں وسیم بتائیے گا کیا تبدیلیاں ہونے جا رہی ہیں محمد یوسف نے سیلیکشن کمیٹی کے ممبر سے اسٹیپہ دے دیا تھا اس کے پاس سیلیکشن کمیٹی میں صرف جو ہے وہ کوچز اور اسے شفیق جو تھی وہ رہ گئے تھے نئے سیلیکشن کا انتخاب کیا جانا تھا جس میں اب نام سامنے آ رہا ہے اس میں صاحب کپتان عزر علی جو ہے ان کو سیلیکشن کمیٹی میں شامل کیا رہا سکتا اس کے ساتھ ساتھ آخر جا دے ان کو بھی سیلیکشن کمیٹی میں شامل کیا جائے گا اور ان کو کنوینئر بھی مقرر کیا جانے کا امکان ہے لیکن یہ دونوں کوچز جو ہوں گے جن کو سیلیکشن کمیٹی میں شامل کیا جائے گا ان سے گراس روٹ لیول پر بھی کام لیا جائے گا اور جس میں ہائی پر فارمس سینٹر اور جتنے بھی نیشنل پرکیٹک ایکسیس ہوں گے یوکی ایلسن سے کتنے کام ہوگے وہ بھی ان سے لیا جائیں گے اور ساتھ سیلیکشن کمیٹی کے ذمہ داری ہے وہ ایڈیشنل ہوگی وہ یہ ادا کریں گے اس کے ساتھ آئی سیٹی پینل کے جو ایمپائر ہیں وہ بھی سیلیکشن کمیٹی میں ان کو بھی سیلیکشن کمیٹی میں شامل کیا جائے گا اس کے ساتھ جو ڈیٹا اینالیسٹ ہیں ان کو بھی شامل کیا جائے گا لیکن تحال کومی ٹیم کے جو ڈیٹا اینالیسٹ ہیں وہ بلال افضل جو تھے وہ کام کر رہے تھے پاکستان سیلیکشن کمیٹی کے ساتھ ان کو بھی تبدیل کیا جانے کا امکان ہے ٹھیک ہے وسیم آپ کا بہت شکریہ